کوبائل دیکھتا رہا ہے بیٹے کو کوئی مطلب نہیں پیتا جی کتنی پریشہ نہیں ہو کیونکہ بیٹا ہوتے ہیں وہ لاپروہ ہوتے ہیں بیٹی لاپروہ نہیں ہوتی ہے جو میواری کو سمجھتی ہے تو بیٹا میں یہ کچھ ہے پیتا جی آپ کی کیا پریشہ نہیں ہے بیٹی ضرور آئے گی پاس میں پیتا جی آپ دکھی کیوں ہو رہے ہیں کیا بات ہے اور یہ ماتا ہے نا ماتا ہے بھی نہیں پوچھتی پتی دیو کتنے پریشہ نہیں ہو ماتا ہے تو ایک ہی بات کہتی ہے ماتا ہے تو گھرہاں رسبہ عوشی ہے رسبہ عوشی ہے یہ رو ہے پورے دن کے پرم تو بیٹی ہے بیٹی ایسی نہیں ہے بیٹی پاس میں آتی ہے اور پیتا جی سے پوچھتی ہے پیتا جی آپ کیا پریشہ نہیں ہے کیا دکھت ہے بیٹی سوچتی ہے کہیں پیتا جی میرے کارن کو پریشہ نہیں ہو رہے اس لیے یہ جان کب ہوتا ہے جب بیٹی کی ویدائی ہوتی ہے جب بیٹی کی ویدائی ہوتی ہے نا تو پورا گھر ہے نا وہ سننا سنا ہو جاتا ہے جب بیٹی کی ویدائی ہوتی ہے تو پورا گھر سننا ہو جاتا ہے کتنا ہی پتھر گھر کا باپ ہو باپ کے بھی انکھوں میں پانی آ جاتا ہے باپ کے بھی انکھوں میں آسو آ جاتے ہیں پورا گھر سننا سننا ہو جاتا ہے کیونکہ ماں باپ کا کچھال جتنی بیٹی رکھتی ہے اتنا کوئی نہیں رکھتا اور جاتے سنے بھی بیٹی یہی کہتی ہے پتا جی آپ اپنا دھیان رکھنا ماتا جی آپ اپنا کھیال رکھنا اور جب بیٹی گھر میں ہوتی ہے تو ماتا پتا کی بہت شیوہ کرتی ہے ماتا پتا کا دھیان رکھتی ہے پورے گھر میں ساپ سپائی کرتی ہے پورے گھر کا کام کرتی ہے اور بیٹی کوئی بیٹوں سے کم نہیں ہے یہ تو ہم لوگوں کی سوچ ایسی ہے کہ جب بیٹا ہوتا ہے تو ہم لوگ کسیاں مناتے ہیں ڈی جے بجائے میں مٹھائیاں بانٹے میں پر تو جب بیٹی ہوتی ہے نا تب تو ہم مٹھائی نہیں بانٹے تب تو ہم کسیاں نہیں مناتے پر تو ویچار کرو آج جو بیٹیاں ہیں وہ بیٹوں سے کم نہیں ہے آج جو بیٹیاں ہیں نا پڑھائی میں دیکھو سب سے ہمشار پڑھائی میں سب سے نمبر اچھے سب سے نمبر ان کی آفتا ہے اور آج جیس کی رکشہ کر رہی ہے بیٹیاں آپ نے بندوق لے کر کے اور وہاں بونڈر پہ کھڑی ہوئے ایسی سرگی میں آج بیٹیاں کیا نہیں کر رہے وائزہ چلا رہی ہے بندوق لے کے بونڈر پہ کھڑی ہے جیس کی رکشہ کر رہی ہے جیس کی رانی وہ بھی تو بیٹی تھی ان کی باتیں چھوڑ چلے ہم جیسی کے میدانوں میں کہاں کھڑی تھی جہاں کھڑی تھی لکشمی بھائی مرد بنی مردانوں میں جیسی کی رانی میرام بھائی ہے وہ بھی تو بیٹی تھی کون نہیں جانتا آج میرام بھائی کو ترما بھائی ہے وہ بھی تو بیٹی تھی اس لیے بیٹیاں ہیں ان کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے آج بیٹیاں توتہ اور مینا کہتے ہیں پال رکھے تھے توتہ اور مینا ہے نا وہ بھی رونے لگے سونے کے پینجرے میں رکھے ان کو پڑایا تھا ماتا سیتہ مینا ان کو پالا تھا اور آج جیسے ہی ودا ہو رہی ہے ماتا سیتہ توتہ مینا سب رونے لگے اور کہتے ہیں راجہ جنک جی ہے یہ بھی نیتروں میں جل بھانایا گیان کی مریادہ میٹ گئی اور جانکی جی کو ہردیس سے لگا لیا چار پال کیا منگائی ہے اور بار بار راجہ جنک جی ہے اپنے بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں اسطریوں کے دھرم بتلاتے ہیں کہ اسطریوں کے دھرم کیا ہے اور خوب داس داسی ایڑے جبرات موٹی ہاتی گھوڑا رت دہیج میں دیتے ہیں اور ماتا و بین بھائیوں سب جنک پروہ سی رونے لگے ولاب کرنے لگے چار چار بیٹیوں کی ودایی ہو رہی ہے سب روتے ہیں اور پال کیوں میں بیٹھ کے جیسے ہی ماتا سیتہ اور یہ سب ودا ہونے ارمیلا سوچ کرتی مانڈوی جی ودا ہونے لگے بھگوان ران دس رکھ جی آگے لے کے اور ودا مانتے ہیں جیسے ہی وہاں سے ایوڈیا کے اور چلے ہیں تو ترسیدہ جی مہارات رامان میں لکھ رہے سیئے چلت بیاکل پور واسی سب بیاکل ہو گئے سب رونے لگے اور سب ولاب کرنے لگے کس پرکار سے سیئے چلت بیاکل پور واسی وہی سگون سکھ مانگ جل رواسی جیسی آجا مجھے جیسی آجا دوسر سسیدہ سمیت سما جا دوسر سسیدہ سمیت سما جا سنگ چہر او چہرہ سمیت سما جا جیسی آجا جیسی آجا جیسی آجا جیسی آجا جیسی آجا نوشی آجا رام چدر بھدوانے کی سیتہ جی کی چلتے ہی اور کہتے ہیں وہاں سے جیسے ہی یہ بیٹیاں ویدہ ہوئیے تو سب جنت پور واسی بیاپل ہو گئے رونے لگے برامنوں اور مندریوں کو ساتھ میں لے کر کے اور جنک جی وہ بھی پہنچانے کے لئے چلے ہیں دس رتی جی مرات جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوئے ہیں خوب آجے بجنے لگے گنیس بھگوان کو منہ کے چلے ہیں دیوتا ہے وہ پھول ورسانے لگے اب سرائیں گان کر رہی ہے نات رہی ہے خوب دس رتی جی مرات نگاڑے بجا کر کے آنند پروک ایوڈیا کے اور چلے ہیں اور بہت دور تک جنک جی بھی ساتھ میں آئے ہیں دس رتی بار بار کہہ رہے ہیں بہت دور آگئے ہو گوٹس میں ہو گیا اب آپ واپس چلے جو بار بار جب دس رتی نے پراتھنا کی تب جنک جی مرات واپس لوٹے ہیں اور جیسے ایوڈیا واشیوں نے سنا کہ برات آ رہی ہے تو سب لوگوں نے ایوڈیا کو سجایا ہے ایوڈیا کو سجایا ہے بڑا آنند ہو گیا رستے چورائے گھر سب سجائے گئے سب ایوڈیا واشی درسن کرنے کے لئے آگئے اور وپلے بازن بازن لگے اور کہتے ہیں بہت سارے بازن بجنے لگے سب آنند کسیہ منانے لگے پال کیونکہ جو پردے ہیں وہ ہٹا ہٹا کے ایوڈیا کہ جو اس طرح ہیں وہ ماتا ستہ سرد کی تیور ملا مانوی جن کا مک دیکھ رہی ہے اور جیسے ہی ان کا دستن کرتی ہے اور اپنے آپ کو بڑا دھنے مانتی ہے کہ ہمارا جیون جو سپل ہو گیا ہم دھنے ہو گئے پھر کوسلیا کہ سمیت رانے جیسے سنا کا برات آگی ہے تو انہوں نے تھار سجایا ہے اور پریم سے چاروں پتر اور چاروں بھوو کو کہتے ہیں پریم سے محل کے لے کے گئے ہیں آرتی کرتی ہیں مات کو سلیا اور چاروں کو دھوتے ہیں جیسے ہی بھو کا مخ دکھا سب خوب بتائی دیتی ہے سب لوگ دیتی رہے گئے بہت سنر جوڑی ہے چار چار بیٹا اور چار چار بھو انگھر میں آئی کس ہی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے آنن چھا گیا ایوڈیا مرم نر اور ناری سب آتے ہیں درسن کرنے کے لئے اپنے آپ کو دھنے سمجھتے ہیں کم تو دھنے ہو گئے سب لوگ ستہ رام جی کے درسن کرتے ہیں ایوڈیا میں چار اور جو آنن بھی آنن چھا گیا اور سمجھ بیٹنے لگا